اسلام علیکم فرائز میں عرفان احمد آپ چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ناری جو ویلکم کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بناتے ہیں چینل آرٹ آپ کو اگر یہ بنانا نہیں تھا تو آپ یہ ویڈیو این تک دیکھیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے چینل آرٹ بناتے ہیں اگر آپ کے پاس یوٹیوب چینل ہے اس کے بعد آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں چینل آرٹ چینل آرٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے پیکسل لیپ پیکسل لیپ کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بناتے ہیں چینل آرٹ اور لگانے کا طریقہ میں نے الریڈی بتایا ہوا ہے آئے بٹن میں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم وہاں پہ ایٹ کرتے ہیں چینل آرٹ آج میں صرف پیکسل لیپ سے چینل آرٹ بنانا سکھاؤں گا آپ سیکھیں اور پھر میرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ کیسے ہم چینل آرٹ بناتے ہیں پیکسل لیپ کے ذریعے اگر آپ بھی ایچ ڈی یا اچھا سا چینل آرٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں اسکپ نہیں کریں تو ایک اچھے یوٹیوبر کے پاس چینل آرٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد اچھا تھم نیل بھی ہونا ضروری ہے تھم نیل کیسے بناتے ہیں اور پروفیشنل ایچ ڈی تھم نیل کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں نے الڑی ویڈیو بنا کے رکھا ہے آپ وہاں پہ اگر وہ ویڈیو دیکھیں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ہم پیکسل لیپ کے ذریعے چینل آرٹ بناتے ہیں پیکسل لیپ کے ذریعے ہم اپنا ایچ ڈی تھم نیل بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پیکسل لیپ نہیں ہے تو آپ پیکسل لیپ کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیکسل لیپ نہیں ہے تو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اور پھر چینل آرٹ تھم نیل یا پھر کوئی اور چیز آپ بنا سکتے ہیں پیکسل لیپ کے ذریعے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پیکسل لیپ کے علاوہ پیکسل آرٹ کینوہ اور بھی اگر کوئی اپلیکیشن ہے جس کے ذریعہ آپ چینل آرٹ بنا سکتے ہیں اپنا تھمنیل بھی بنا سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں مگر پکسل میں استعمال کرتا ہوں اگر آپ اپنے چینل میں کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو چینل آرٹ ہی ہوتا ہے جو کہ امپریس کرتے ہیں لوگوں کو تو اس کے لیے چینل آرٹ اچھا ہونا ضروری ہے تو پکسل کے اوپر جاتے ہیں اور میں بناتا ہوں چینل آرٹ اور آپ سیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور لائک کریں کمنٹ کریں تو چلیے آج کا یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جی دو سو چینل آرٹ بنانے کے لیے آپ کو پکسل لیپ کو اوپن کرنا پڑے گا اور پکسل لیپ کو اوپن کرنے کے بعد اس تھیری ڈاٹ میں جانا پڑے گا آپ کو تھیری ڈاٹ میں جانے کے بعد یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ایمی جیز میں جانے کے بات یو تھیو چینل بینر کے اوپر کلک کرنا پڑے گا اور یہ اس کی سائز ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوکے کرنا ہے기에 کنے کے بعد نیو ٹیکسٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ بیگڑا pastel آپ کو چینج کرنا پڑے گا اور اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو تریڈاٹ میں جانا پڑے گا تریڈاٹ میں جانے کے بعد یوز ایمیج فرام گلری کو اوپن کنا پڑے گا تو جی دوستو میں نے یہ اپنا بیگراؤنڈ سیلٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس بیگراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کرم سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گوگل میں جائیں اور کوئی بھی اچھا سا ایچ ڈی اپنا بیگراؤنڈ سیلٹ کر کے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کے بعد پکسا لیپ سے آپ بنا سکتے ہیں یوٹیوب چینل آرٹ تو چینل آرٹ کو بنانے کے لیے پھر سے میں جانا ہے اس پلس میں پلس میں جانے کے بعد ٹیکسٹ میں ٹیکسٹ میں جانے کے بعد اس کو ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ میں اپنے یوٹیوب چینل کا نام لکھوں گا جی دوستو میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام لکھی لیا ہے ٹیکٹنگل جو اس کے بعد اوکے کروں گا اوکے کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو بس اتنا ہی رکھوں گا کیونکہ چینل آرٹ میں یہ چیزیں نہیں آتی ٹھیک ہے چینل آرٹ اتنا ہی ہوتا ہے اگر اگر آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اس کو سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد چینل آرٹ چینج کرنے کے لیے یا پھر لگانے کے لیے ایڈ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا یوٹیوب کسٹمائزیشن میں جانے کے بعد آپ کو اگر بڑی سائز لگ جائے تو پھر پکسل میں آئیں گے پکسل میں آنے کے بعد اس کو چھوٹا کر کے پھر سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد پھر سے آپ جائیں گے کسٹمائزیشن میں اور چینل آرٹ چینج کریں گے اگر چینج کریں گے تو آپ کو پھر پتا چلے گا کہ کیسے ہم ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر سیو کر سکتے ہیں اگر سائز چھوٹی یا بڑی ہو جائے تو آپ اسے ہی پھر اسے پکسل ایم میں آئیں گے پکسل ایم میں چھوٹی یا بڑی سائز کر کے آپ سیو کر سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو یہاں پہ اسی رکھوں گا اور میں یہاں سے اس کو سٹروک لگوں گا شیڈو لگوں گا اور اس کے بعد سب سے پہلے میں اس کا کلر چینج کروں گا کلر چینج کرنے کے لئے میں ایمی جاؤں گا ایمی جانے کے بعد یہاں پہ کلر چینج کروں گا ٹھیک ہے پہلے سے ہی وائٹ ہے تو میں وائٹ ہی کروں گا اور اس کے بعد یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ایوی فونٹ فونٹ میں جو استعمال کرتا ہوں اپنے چینل آرٹ میں آپ نے دیکھا بھی اور آپ سائیڈ میں دیکھ بھی سکتے ہیں تو چینل آرٹ کے لئے میں فونٹ استعمال کرتا ہوں یہ کانجی پا ٹھیک ہے اور اوکے یہ بڑا ہو گیا جسے کہ میں اپنا چینل آرٹ بناتا ہوں بلکل وہی میں آپ کو اسے کہوں گا اس کے بعد یہاں سے اسٹروک دوں گا ٹھیک ہے یہ بلو اور اگر میں یہاں سے اس کو اس اسٹروک کو بڑا بھی کر سکتا ہوں چھوٹا بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور اوکے کرنے کے بعد شیڈو شیڈو کو انیبل کروں گا اور شیڈو بھی بلو ہی رکھوں گا ٹھیک ہے ایسے ہی میں بنا دوں اپنا چینل آرٹ اگر یہاں پہ میں کچھ اور لکھنا چاہتا ہوں تو لکھ بھی سکتا ہوں ٹیسٹ میں اور یہاں پہ میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں ٹیک آنبوکسنگ ریویو اور یہاں پہ میں اس کو چھوٹا کر کے بالکل لیسے ہی رکھ سکتا ہوں اگر آپ بھی یہ سب بنانا چاہتے ہیں تو یہ طریق ہے اگر آپ اس فونٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اور فونٹ ہے جو میں اکثر کر کے استعمال کرتا ہوں وہ فونٹ ہے یہ جی دوستو یہ ہے وہ فونٹ دینیل بلیک اور میں یہ بھی فونٹ یوز کرتا ہوں اپنے چینل آرٹ میں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سٹروک بھی چینج کر سکتے ہیں اور شیڈو بھی چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک آنبوکسنگ ریویو تو آپ اس کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی اور بیگ گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں پکسل آرٹ کے ذریعے میں اسے ہی بناتا ہوں اپنا چینل آرٹ اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں چینل آرٹ پکسل آرٹ سے بہ آسانی بن جاتا ہے تو پکسل آرٹ بنانے کے بعد تیری ڈارٹ میں جانے کے بعد یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ ایکسپرٹ امیچ آپ اس میں جائیں گے تو آپ کا چینل آرٹ سیو ہو جائے گا اس کے بعد کسٹمائزیشن میں جائیں گے یوٹیوب سٹوڈیو میں اور اس کے بعد چینل آرٹ سیو کر سکتے ہیں جی دوستو امید کرتا ہوں آپ نے چینل آرٹ بنانا سیکھ لیا اگر آپ نے بھی سیکھ لیا ہے تو آپ ایسا ہی چینل آرٹ بنا کر اپنے چینل پہ لگا سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک زور کو نہ کمنٹ زور کو نہ شیئر زور کو نہ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کر کے کر کے یال کر دینا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نیوٹیوکشن آپ تاکتی رہے کیونکہ یوٹیوب سے ریلیٹڈ میں ویڈیو بناتا رہے ہوں آپ کے لئے تو ملتا ہوں کسی اور روڈے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات